اگر کیمرہ دکھا سکے اس کا اوائل الگ ہونا شروع ہو گیا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس موائنٹ پر آپ نے اس میں بڑھا سکتے ہیں اس کو آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح پکانا ہے اور آپ نے اس میں جب جیٹ پٹ ریسیپی کچھ نہیں آرہا سمجھ تو آپ یہ ریسیپی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں وہ ٹیسٹ فل جلیشیل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خورم ریاض آپ دیکھ رہے ہیں زامن فوگ دمیر کا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ریسیپی شیئر کرنے لگا ہوں انڈین سٹائل آلو کا بھرتا بہت مزدار بنتا ہے اب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کرنے مزے مزے کی ایزی ریسیپی انشاءاللہ میں آپ کے ذات شیئر کرتا رہوں گا آلو کے بھرتے کے لیے جنین چیزوں کے ضرورت پڑے گی وہ آپ دیکھ لیں تقریباً چار عدد میں نے آلو لے لیے اس کو بوائر کر لیا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی اسکین پیلوپ آپ نے ہٹا لینی ہے اس کی اسکین ہٹا لیتے ہیں تقریباً دو میڈیم سائز کی پیاز اس کی آپ نے فائنلی چاپنگ کر لینی ہے بلکل جتنی آپ سے ہو سکے ٹیمارٹر کی رفلی چاپنگ کر لینی ہے دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر تھوڑا سا سبس دھنیا اس کے علاوہ دو سبس مرچیں ون ٹی سپون لیسان ادرک کا پیسٹ ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون سابس زیرہ ون ٹی سپون لال ملچ پاؤنڈر دھنیا پاؤنڈر ون ٹی سپون ہلتی ون ٹی سپون کسوری میتھی میکنگ کی طرف آتے ہیں اس کو آپ نے اسکین ہٹا کے ہلکا ہلکا سا میش کر لینے اسکین ہٹا لیتے ہیں اسکین ریموو کر لینے کے بعد آپ نے اس کو دردرہ سا میش کرنا ہے ڈلککل اسکو اتنا میش کرنا ہے کہ یہ چنگز بھی رہیں اور دردرہ دردرہ سا بھی رہے بسم اللہ الرحمن ریم اسی طرح آپ دیکھ رہا ہونگے اس کو آپ نے میش کردینا ہے ہاتھ کی مدد سے چاہیں آپ اس کو میش کر لیجے گا دردرہ دردرہ اچھی طرح میں نے اس کو میش کیا آپ دیکھ رہا ہونگے دردرہ سا اس میں موٹے موٹے سے ہالو کے چنگز بھی ہیں اس کو اچھی طرح میش کر دیے میکنگ کی طرح آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 4 to 5 ٹیبل سپون کو وائل ایڈ کرنا ہے وائل لائٹلی ہیٹ ہو گیا آپ نے سب سے پہلے زیرہ ایڈ کر دینا ہے اور زیرے کے ساتھ ہی آپ نے اس میں پیاز ایڈ کر دینا ہے زیرے کو پکانا نہیں ہے ورنہ زیرہ آپ کا جل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ایڈ کر کے اچھی طرح پیاز کو آپ نے بھوننا ہے تاکہ یہ پنکش پنکش ہو جائے میڈیم ٹو لو فلیم پر مجھے تقریباً تین منٹ لگے اچھی طرح میں نے اس کو پکایا بنائی کی آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل یہ ہلکے ہلکے سے پنکش براؤنی شروع ہو گئے زیادہ براؤن نہ کریے گا اس پوائنٹ پر آپ نے اس میں ٹیماتر جو کٹ کر کر رکھے تھے وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے ٹیماتر ایڈ کر دینے کے بعد اسی پوائنٹ پر آپ نے اس میں سالٹ بھی ایڈ کر دینا ہے سالٹ آپ نے اسی پوائنٹ پر ایڈ کر کے اس کو ایک مرتبہ مکس کرنا ہے اچھی طرح اچھی طرح مکس کر دینے کے بعد آپ نے اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب پانی ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کر دینے کے بعد آپ نے اس کی فلیم کو ہائے کر دینا ہے تاکہ اس میں ایک مرتبہ بوائل آگا ہے بہت پیارا بوائل آنا شروع ہو گیا اس کو آپ نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پر کور کر دینا ہے تین سے چار منٹ میں یہ ٹیماتر ہمارے پیاز بلکل کھل جائیں گے کور ہٹانے لگیں تقریباً اس کو پانچ منٹ بزر گئے ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور میں نے دیکھ جی بھی اس کی چینج کر لی تھی وہ دیکھ جی ذرا چھوٹی ہو رہی تھی اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کو ہلکہ ہلکہ سا میش کر لینا آپ دیکھ رہا ہوں گے کتنے ٹیماتر بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اس میں اس پوائنٹ پر آپ نے اس میں لیسان ادرک اور سبز مرکیں ایڈ کر دینی ہے لیسان ادرک کا پیسٹ اور سبز مرکیں ایڈ کر کے ان کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ اس میں مکس ہو جائے اچھے طرح اور فلیم کو آپ نے بڑھا لینا ہے تقریباً میڈیم ٹو لو کر دینا ہے کیونکہ لو فلیم پر ہم نے اس کو کور کیا تھا میڈیم بھی آپ نے تھوڑی سی بڑھا لینا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ چمٹ چلاتے رہیں گے تو یہ بالکل ایک ملائم پیسٹ کی فارم میں آتا جائے گا اس کو آپ ساتھ ساتھ میش بھی کرتے رہیے گا اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد ایک سے ڈیڑھ مینٹ اس کو بھنائی کر لینے کے بعد آپ نے اس میں مسالے ایڈ کر دینے منبیون دھنیا پاودر لال مرک حلدی کسوری میتھی ہم ڈالیں گے اس میں لاسٹ میں اچھی طرح اس کو آپ نے کرنا ہے مکس اور ایک سے ڈیڑھ مینٹ اس کی دو مینٹ اچھی طرح آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ اس میں سے اوائل الگ ہونا شروع ہو جائے یوں ہی اس میں اوائل الگ ہوگا اچھی طرح میں نے اس کی بھنائی کی اگر کیمرہ دکھا سکے اس کا اوائل الگ ہونا شروع ہو گیا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پوائنٹ پر آپ نے اس میں جو ہم نے آلو میش کر کر رکھے ہیں بسم اللہ الرحمنہ وہ آپ نے ایڈ کر دینے ہیں اور ان کو اچھی طرح آپ نے پکانا ہے بسم اللہ الرحمنہ ہم آلو ایڈ کر لیتے ہیں آلو ایڈ کر دینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مسالے میں جو ہم نے مسالہ بنایا اس میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اور آپ اس پوائنٹ پر اس کا سالٹ چیک کر لیجئے گا مرچیں وغیرہ اگر آپ کو کم لگیں تو اس میں آپ بڑھا لیجئے گا میرے ٹیسٹ کی اکوڈنگ بلکل صحیح ہے آپ کو اگر زیادہ پسند ہو تو آپ اس میں مرچیں وغیرہ اپنے ٹیسٹ کی اکوڈنگ بڑھا سکتے ہیں اس کو آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح پکانا ہے اور آپ نے اس میں چمج بھی چلاتے رہنا ہے اس کو ساتھ ساتھ گھوماتے بھی رہنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اس میں مکس ہو جائے گھل جائے اچھی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اس کو مکس کیا تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ یہ بلکل اچھی طرح اس مسالے میں گھل گیا اس پوائنٹ پر آپ نے اس میں سوال دنیا بسم اللہ الرحمن رہی اور کسوری میتھی ایڈ کر دینے ایڈ کر دینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے دین یہ ریڈی ہے اس کو آپ نے ڈش آؤٹ کرنا ہے اس کو اچھی طرح مکس کرلوں ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کی فلیم بند کرنے لگا ہوں یہ بلکل ریڈی ہے اس کو آپ نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن رہی اسی طرح آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ انڈین اسٹائل آلو کا بھرتا بند کر ریڈی جھٹ پٹ ریسیپی کچھ نہیں آرہا سمجھ تو آپ یہ ریسیپی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت تیسٹ فل گلیشیز ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے اس کی آپ کو فائنل لک چیک کر رہا ہوں اب آپ اس کی فائنل لک چیک کریں ماشاءاللہ کتنا ٹیسٹ فل یہ آلو کا بھرتا بن کر تیار ہو گیا یہ تھی آج کی ریسیپی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح نہیں نہیں ریسیپی اس کے ساتھ میں حاضر ہوتا رہوں گا مجھے دین جازت مجھے میری فیملی کو دعوں میں حاضر رکھی گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ٹیپ کر دیجئے گا فیملی میں فرینڈ میں دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا آپ کی سپورٹ بھی ضرورت ہے thank you so much اللہ حافظ